اے تجلیات سے بھر لو میں کاسا اے دلو جان کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے بہت خوبصورت کلام بہت ہوئی اچھا جناب مدھوم بابر علی صاحب نرگال کرے سوں اور سیاست نال بھی تو ایلا تعلق کیا ہم نے چاہتا کہ جو ان کے ساری پاکو جیوان کے پتہ ہے حکومت ناکام تھی گئی بہن چیزیں پروائیڈ کریں واستے آنکھا وان سکتے کل جن میں لوگوں کو سوال کیتا ہے انہ نے آنکھا کہ موجودہ حکومت نہ لوگوں کو روزگار مہیا کر سکی ہے نہ ہی بجلی مہیا کر سکی ہے اور اور امن و امان بھی نہیں قائم کر سکی ہے تو سا کیا دیو اور مطلق روٹی کپڑا اور مکان دا نعرہ لامنا لے حکومت کوئی چیز مہیا نہیں کر سکی تو سا کیا دیو اور آپ پڑی تاری جڑی مسلم نے کافی انا دا کیا فیوچر دے دے پہا مزید پارٹی تب پارٹی آپ کے سامنے پیپلس پارٹی نے جو پہلے نعرہ لگائے مطلق روٹی کپڑا اور مکان پہلے تو یہ جو نعرہ لگایا پہلے نعرہ تو پہلے شروع سے نہیں کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان تو خدا کی ذات دینے والی ہیں بلکل چلو انہوں نے مطلب یہ کر کے گریئے بعد میں سے ہر دوست سے باپ سے وہ ووٹ بھی لیئے اسی بیس پہ لیئے مگر ان کا پھر اس چیز میں کرنا تو چاہیے تھا مگر نہیں اب وہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ وہ جو انہوں نے نعرہ لگایا وہ خود اپنے بے استعمال کریں روٹی کپڑا مکان وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے چاہیے ہم تو لیں بعد میں لوگ دیکھیں لوگوں کو دیکھی جائے اب ہماری یہ ہو چکی ہے کہ باہر کے ملو جب یہ حالی ہے واقعہ ہمارے اللہ تعالی میر بانی کر جو سلاب کی وجہ سے آیا ہوئے ہیں تو یہ اتنی باہر سے ایڈ ہے تو وہ ڈریکٹ پڑنا انہوں نے ہمارے بلکل سنے ہیں بہت سارے پوائنٹس آئے ہیں اور جو کہ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچے نہیں ہیں اور یہ بھی بہت سنے ہیں اور پھر جو مطلب انہوں نے اس طرح کیا کہ جو باہر کے دیکھا کے بھی ہم خود جا کے دیں بانٹیں مگر وہ جو باہر سے آئے تھے ترک سے آئے تھے یہ مطلب دوسرے آئے تھے انہیں چیز کا پتہ نہیں تھے کون حق دار ہے وہ ان کو یہ انتظامی ہے جو ہمارے ملک کے سربران ہیں ہم سارے انس میں میں ایک کنام تو کنانے سرا ان کو دینے سے ڈرتے لیں کیونکہ پتہ ہے کہ ڈریکٹ لوگوں تک نہیں پہنچے گئے جو حق دار ان کے نہیں پہنچے گئے تو ملکہ تو یہ حال ہو چکا ہے نا تو اب کرپشن ہو ہم آپ یہ دیکھیں ہمارے جو ہے نا پاکستان اللہ تعالیٰ میربانی کرے اب ہمارا پاکستان باہر کی دنیا میں سعودی باہر کے لوگوں ہمیں کرپشن کی وجہ سے پہل دوسرے کیا آپ کے دور حکومت میں کرپشن نہیں تھی نہیں پتہ وہ کیا یہ جو کرپشن ایک لفظ یا سلام ہمیشہ سنتے آئے ہیں سیاسدان آتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں چلے جاتے ہیں عوام کا کچھ بھی نہیں کہتے ہیں عوام ہمیشہ شکایت کرتی رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں یہ یا شہدہ بتا رہا ہوں کہ جو ہماری قومت پہ یہ لیبل جو ہم نے پہلے سنا تھا وہ غلط ہوا نا اس لیے کہ پروید علیہ صاحب چوری شجاد ساندھم ان کا تو موسیقی